ایسے میرے پیارے بڑا اسپسٹ کرنا چاہتا ہوں کسی پارٹی کے لینے میں دیش کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں میری جو بھاونہ ہے وہ پوری بھارت کی اسمیتہ سے جڑی ہوئی ہے بھارت کی آتما سے جڑی ہوئی ہے ہم بھارتواسی ہیں ہمیں اس بات پر گروہ ہے ناز ہے کہ ہم بھارتی ہیں اور اس ومیں میرے بھارت کا سمان بڑھ رہا ہے میرے بھارت کا گروہ بڑھ رہا ہے میرا بھارت پرگتی پت پر اگر سر ہے میرے بھارت کا دھیات پر پوری طرح سے لوٹ رہا ہے میرا بھارت وشو گروہ کے اور بڑھ رہا ہے وہ کاری ہم برتوان سمیہ میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس لیے میرا جو ارادہ ہے وہ ہے ہم کو اوستیلیا والا جو قصہ جواب بتا رہے ہیں تو بھارتی سمان میرا بڑھے تو اس کے لیے برتوان میں یہ شریج آتا ہے دیش کے یہ ششوی پردھان منتی نریندر موڈی جی کو نیسن کوچ کہنا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹ کی ہیں بات الگ ہے لیکن نریندر موڈی جی کو شریج آتا ہے وہ دیو دوت بن کر کے دھرہ پر آیا ہوا ہے اس لیے سوامی دھرم دیو کی حمددی دیش سے ہے اور دیش کے لیے کوئی کام کر رہا ہے دیش کا سمان بڑھ رہا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہی چاہیے میں نے ابھی قصہ سنایا بھی یہ ہے کہ کس طرح سے میرے دیش کا گوھر ہو بڑھ رہا ہے ایک زمانہ تھا ایک سمیں تھا کہ میرے بھارت کے راست پتی تک کے جوتے کئی بار وہاں ائرپورٹ پر اتروا لیے جاتے تھے اور مجھے یہاں سے کہا گیا میں ایک زامپل دیتا ہوں مجھے کہا گیا پچھلے سال جب مئی میں آسٹریلیا کنیڈ آ گیا اور اس کے بعد میں جولائی میں آسٹریلیا آ گیا آسٹریلیا آ گیا تو مجھے یہاں کے میرے چاہنے والے لوگوں نے کہا کہ سوامی جی آسٹریلیا جا رہے ہو میل بان ائرپورٹ پر آپ کے کھڑاؤں اتروا لیے جائیں گے کیونکہ وہاں کھڑاؤں لے جانا allowed نہیں ہے میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا میں آج کہنا چاہتا ہوں سب کو نسنکوچ ہو کر کے کہ کیا گورو میرے دیش کا کیا سمان میرے دیش کا بھارتی لوگوں کا ہم لوگوں کا کیا رسپیکٹ ہے اس سمیں نرین رمودی جی کو شریع جاتا ہے کہ میں مہاں گیا جب مہاں میل بان ائرپورٹ پر اترا میرے کھڑاؤں کو دیکھا انہوں نے مجھے ایک بار تو لگا کہ کھڑاؤں اتروانے کی بات نہ کر رہے ہوں لیکن انہوں نے میرے کھڑاؤں کو ہاتھ لگایا کھڑاؤں کو چھوا یعنی انہوں نے نمن کیا وندن کیا یہ آسٹریلیا میں ہوا ہے تو اس کا شریع میرے دیش کے یہ ششفی پردان منتری نرین رمودی جی کو جاتا ہے دھرم اور راج نیتی ایک گھال میں لہنا چاہیے یا الگ الگ میرے پیارے دھرم کے بینا کوئی بھی چیز چل نہیں سکتی ہے چاہے وہ پھر راج نیتی کیوں نہ ہو اگر دھرم سے ویہین کوئی چیز ہو جائے گی دھرم سے رہیت ہو جائے گی تو وہ بکھر جائے گی وہ پتت ہو جائے گی نیتی سے دور کیوں ہو گئے سوامی دھرم دیو اور راج نیتی چناؤ نہیں لڑنا وہ ایک بات الگ ہے میں نے سنکلپ لے لیا کہ چناؤ نہیں لڑنا کیونکہ وہ ایک کارن ہے وہ ایک کارن ہے جب پہلے میں بیس سال پہلے یہی دن تھا یہی سمیہ تھا راو اندر جید سنگھ جی ابھی آئے اس سمیہ ہم آمنے سامنے تھے اب ساتھ ساتھ ہیں تو اس سمیہ میں دوہزار چار میں بیس سال پہلے لوگ سوا کا چناؤ لڑا لیکن میرا سنکلپ کیا تھا اس سمیہ بھی کہ دیش کو اچھے لوگ ملنے چاہیے لیکن اس سمیہ جو آپ کا سوال ہے اس کو جواب دے رہا ہوں اب دیش کو اچھے لوگ مل چکے ہیں اس لیے بھئیہ ان کی پیٹ تھپتہ پانی ہے ٹکٹ جب بھٹ رہی تھی راو صاحب کو جب ٹکٹ ملی اس سے پہلے آتھ کو بھی لوگ سوا کا ہمیتوار مانا جا رہا تھا نہیں وہ لوگ وہ چرچہ کچھ بھی کرتے رہے اور مجھ سے کہا بھی گیا شاید کہیں کہیں سے اندر سے میں نے اندر ہی منع کر دیا تھا میں نے کہا میرا نام بلکل نہیں بلکل میں نہیں آنا چاہتا مجھے چناؤ لڑنا جو لڑ رہے ہیں اس سمیں مودی جی کا کندھا بن رہے ہیں ان کا بازو بن رہے ہیں ان کے قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں ان کی امپیٹ تھپ تھپ آئیں گے ان کو آشیرواد دیں گے وہ آگے آئیں مودی جی کا ساتھ دیں پورے سمرپن کے ساتھ کاریے کریں میرے دیش کا اتھان کریں لوگوں کا سممان کریں ان کا کام کریں میرے دیش کا گروہ بڑے اس کے لیے میں اس میں لگا ہوا ہوں میرے پیارے ہر تالے کی چابی پنجابی آپ نے کہا لیواری میں سمیلن ہوا گھڑو گرام میں ہوا بھاجپا کے ساتھ ہی کیوں یہ چابی لگے میرے پیارے بلکل ٹھیک میں نے پہلے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ بھئیہ ہر تالے کی چابی پنجابی اس سمیں پنجابی آپ جانتے ہیں کہ سامنے بھی جو نیتہ کھڑا ہوا ہے جو راشتری پارٹی ہے اس کا جو نیتہ ہے وہ جاتی سے پنجابی ہے لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پنجابی جو ہے وہاں نہ جا کر کے راشتری عطا کے ساتھ جا رہے ہیں راشتر دھرم نے بھارے ہیں اس لئے سوامی دھرم دک کو بھی یہ کہنا ہے اور اس سماج کا بھی یہ ماننا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور میرے ویچار سے میں تو بلکی ہوں کہنا کیونکہ آج اسی سماج کے کارکرم میں ہیں میرے بھارت کا لگ بگ لگ بگ بہت بڑا سماج اسی پرسنٹ کہہ سکتا ہوں وہ اس بات سے جڑ چکا ہے کہ راشتر کے لیے جو کام کر رہا ہے راشتر دیو بھو کی بھامنا ان لوگوں کی جیون میں ہے ان کے دھمنیوں میں ان کے سنسکاروں میں ان کے ویچاروں نے کیونکہ ہمارے بڑوں نے بڑوں نے پرو جو نے کتنے بلیدان دیئے اس دیش کے لیے آج آزادی دیش کو ملی ہوئی ہے اور دیش سوطنت رہو کر کے پرگتی ہے پت پر اگر سا رہا ہے سمان کو بڑھا رہا ہے تو میرے دیش کے بہت سارے چھتیس برادری کے بہت سارے لوگ جو ہے اس میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں اس میں پنجابی کے پیچھے نہیں ہیں یہ راشتر دھرم نبانے کے لیے آپ کرنال بھیوانی میں اندرگرد کہاں جہاں جائیں گے ایسے میرے پیارے یہ ہریانہ تو چھوٹا سا ہے اور ہریانہ میں لگ بھگ میں دسوں لوگ سبا کشتروں میں جا رہا ہوں تو اس میں کچھ میں جا چکا ہوں کچھ میں بھی جانا ہے